اسلام علیکم ناظرین پرگرام اندر کی بات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزمان کامران سرفراز ناظرین میں دیکھا جائے تو بہت ٹاپیکس اور بہت ایشیوز جو ہیں وہ چل رہے ہیں ساتھ ساتھ اس میں کچھ ایشیوز جو ہیں وہ ہم اپنے پرگرام میں شامل کریں گے جس میں سب سے پہلے پی ایس ایل ہے پی ایس ایل کا اعلان تو پی سی بی نے کر دیا نظم سیٹی صاحب نے کر دیا لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس میں انٹرنیشنل براڈکاسٹ جو کہہ رہے ہیں اور جو اس کے پرڈکشن کہہ رہا ہے دارہ اس نے بھی انکار کر دیا آلے سے اور اس کے ساتھ ہی ہاکوے جو سپائیڈر کیم بھی کر رہے ہیں انہوں نے بھی انکار کر دیا تین انٹرنیشنل کمنٹیٹر سے انکار کر دیا اور ابھی تک انٹرنیشنل پلیئرز کی کوئی لسٹ فائنل نہیں ہوئی جس کے اوپر یہ اندازہ لگایا جا سکے اور کہا جا سکے کہ یہ انٹرنیشنل پلیئرز جو ہیں وہ پی ایس ایل کے فائنل کے لیے لاہور میں آئیں گے اب ساری صورتحال میں عمران خان صاحب نے چھے دن پہلے یہ کہا کہ جی پی ایس ایل کا فائنل لاہور میں ہونا چاہیے کل انہوں نے کہا کہ جی پی ایس ایل کا فائنل لاہور میں نہیں ہونا چاہیے اس کے باوجود آج پنجاب اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی گئی اور جو کہ بعد میں وہ قرارداد واپس لی گئی پی ایس ایل فائنل کے حوالے سے دوسرا جو ٹاپک ہوگا وہ ہم اپنے پرگرام میں شامل کریں گے فوجی عدالتوں کے حوالے سے آج اجلاس ہوا جس میں پیپلز پارٹی نے شرکت نہیں کی اور پیپلز پارٹی کے چار مارچ کو اس نے اپنی ای پی سی بلائی اس ای پی سی کے مطابق وہ ساری آپس میں مشاورت کریں گے تین سال کی مدد کو کم کر کے دو سال کی مدد کی گئی فوجی عدالتوں کی اس میں ایک چیز جو ہے وہ بہت واضح تھی کہ پیپلز پارٹی یا اور باقی مذہبی جماعتوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل تھے جن کے اوپر انہوں نے شاہد آج کی اس بیٹھک میں شرکت نہیں کی جو کہ بہت ضروری تھا اس کے ساتھ پی ٹی آئی نے انکار کیا کہ وہ پیپلز پارٹی کی جو اے پی سی بلائی ہوئی ہے اس میں انکار کیا انہوں نے آنے سے تیسری جو بات ہے زرداری صاحب لوجستان گئے ہب اور وہاں پہ کچھ انہوں نے گلے شک پہ کیے نواز شریف صاحب سے بھی اور کچھ دوستوں کے بھی انہوں نے کہا کہ لوگوں کو تقسیم کر کے ملک مضبوط نہیں ہوگا دوستوں کا پتہ چلتا ہے جب انسان مصیبت میں ہو اور جب اس کے ساتھ کوئی کھڑا نہ ہو تو دوستوں کی چھوٹی بڑی سوچ سے بڑے سانے ہو سکتے ہیں ایک چیز اس میں شامل کرتا چلوں کہ زرداری صاحب نے بھی اس کے اوپر پی ایس ایل کے فائنل کے اوپر تنقید کی انہوں نے کہا کہ بہت مشکل رسیئن ہے خدا نہ خاصتہ اگر کوئی رسک اس میں فیکٹر ہے تو اس کو نہیں کروانا چاہیے تھا اس کے ساتھ پیپلز پارٹی میں رفان اللہ مروت کی شمولیت کا بھی آواز آئی اور کہا گیا کہ وہ بھی شمولیت اختیار کر گیا جبکہ اس کے اوپر آصفہ اور بختاور بھٹا نے بہت شدید تنقید کی یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ اس پیپلز پارٹی میں زیادہ پاور کن کے پاس ہے یا تو زرداری صاحب کے پاس ہے جو فل ڈسین لے سکتے ہیں یا بلاول صاحب کے پاس ہے یا بہنوں کے پاس ہے یا والد صاحب کے پاس کچھ نہیں ہے اور صرف بہن بھائیوں کے پاس ہے سو پہنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں پی ایس ایل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ایس ایل میں گاہے بگاہے بہت سی چیزیں چل رہی ہیں بہت سی چیزیں چل رہی ہیں ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے شوکت بستر صاحب بہنما پیپلز پارٹی ہیں اسلام علیکم سیر جی بہلیکم کناہ پی اچھا سیر پی ایس ایل کا فائنل لاہور میں کروایا جا رہا ہے عمران خان صاحب کبھی کہتے ہیں کہ وہ پی ایس ایل کا فائنل لاہور میں ہونا چاہیے کبھی وہ کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے آج بھی جیسے انہوں نے قرارداد دی پی ایس ایل فائنل کے خلاف شام کو وہ قرارداد واپس آگئی تو کیا ان کا مائنڈ سیٹ نہیں ہو رہا کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں یا بکلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں وہ یہ تو ان کا اپنا محصہ ہے لیکن میں بکاہت پاکستانی شوکت بسرہ صاحب سے ہمارا رابطہ منکتہ ہو گیا ہم پی ایس ایل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں پی ایس ایل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چار ٹیمیں جو ہیں کوئٹا گلیڈیٹر پشاور جلمی اسلامباد یونائٹڈ اور کراچی کنگز فائنل میں ہیں فائنل راؤنس میں داخل ہو چکی ہوئی ہیں اس کے بعد باگے پانچ مارچ کو جو کذافی سٹیڈیم میں فائنل ہوگا اس حوالے سے پارکنگ پلان سیکیورٹی پلان بھی پجاب حکومت نے دے دیا ہے پارکنگ پلان میں انہوں نے یہ کہا کہ گاڑیوں جو ہیں وہ دو کلومیٹر دور کھڑی ہوں گی سٹیڈیم سے اور اس میں ایف سی کالج کے اندر پارکنگ ہوگی فروزپور انڈرپاس کے آس پاس پارکنگ ہوگی وہاں سے پیدل چل کے جو ہے لوگ کذافی سٹیڈیم کی طرف آئیں گے اور کذافی سٹیڈیم میں بقاعدہ طور پر اپنا شناکتی کارڈ اصل شناکتی کارڈ وہ لے کے آئیں گے اس کے بعد ان کی وہ انٹری ملے گی چاہے اس کے پاس ٹکٹ ہے یا نہیں ہے لیکن شناکتی کارڈ بہت ضروری ہے آپ اگر فائنل دیکھنا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی محنت آپ کو کرنی پڑے گی اس میں جو ایک چیز بہت نمائی دیکھنے میں نظر آئی کہ پی ایس ایل کی ٹکٹس پی سی بی نے کہا آج سے بھکنی شروع ہو جائیں گی دو ویب سائٹس انہوں نے دی یہ آن لائن ٹکٹنگ کے لیے کہ آپ آن لائن ٹکٹس خرید سکتے ہیں لیکن اس میں ٹکٹس کی اویلیبیلٹی اور وینیو ابھی تک آئڈ نہیں کیا گیا کہ لوگ کہاں سے اور کیسے ٹکٹ خریدیں گے آج بھی کافی رپورٹس ہم نے دیکھی کہ اس میں نہ تو لوگوں کو وہاں پہ چیزیں ٹکٹس مل رہی ہیں نہ وہ اس چیز کو فوکس کر رہے ہیں کہ ہمیں آن لائن ٹکٹس اگر کہا گیا تو وہ آن لائنز بھی نہیں مل رہی اور باہر سے بھی نہیں مل رہی دوسرا اس پہ جو چار سو روپے یا پانچ سو روپے کی جو ٹکٹس ہی وہ پانچ ہزار پہ چلی گی ریٹس اوپر چلے گئے جو چار ہزار کی تھی وہ آٹھ ہزار پہ چلی گی اسی طرح ہمارے ساتھ لائن پہ رہنما پی ٹی اوی موجود ہے اسلام علیکم سر اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی سانوی صاحبہ یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے پی ایس ایل فائنل کے حوالے سے چھ دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ دی اس کے بعد کل سٹیٹمنٹ ان کی چینج ہو گئی آج پنجاب سبلی میں قرارداد دی پی ایس ایل کے نہ ہونے کے حوالے سے شام کو وہ قرارداد بھی واپس لی گئی آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی پارٹی ایک ڈسیجن پہ فائنل کیوں نہیں کر رہی ایک ڈسیجن جو دیکھیں ہماری جو سنسیٹیوٹی ہے وہ آپ انڈرسانڈ کرنے کی پہلے کوشش کرے نا کہ خان صاحب ہو گئے وہ ایک سپورٹسمن ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ سرکٹ کو پاکستان میں فروہ ملے یہاں پہ پی ایس ایل ہو یہاں پہ انٹرناشنل سرکٹ بھی ہو یہاں پہ انٹرناشنل سلیئرز بھی آئے لیکن جب ہم امن و امان کی سیچویشن دیکھتے ہیں اور اس وقت کی جو پیزن سیچویشن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پورے شہر میں آپ کرسیو لکا دیں اور صرف اس لیے لگا دیں کہ جی ایک میٹ کھیلا جا رہا ہے اور باقی جو پوری زندگی ہے وہ محلوج ہو کر رہ گئی ہے تو پھر اس پر ہاں کی ٹرکٹ یعنی یہ تو ایک دھونگلا پن ہوا یہ تو آپ نے ایک ڈرامے بازی کی کہ جی ٹرکٹ یہاں پر ہو رہی ہے اور باقی سب کچھ بند ہے خدا نہ خواستہ کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ کسی کی جان کرے جاتی ہے یا پھر آپ لوگوں نے بیسکلی ایک کہہ کہتے ہیں اس کو کہ سامنے آپ نے ایک رکھی ہے کہ یہ چیز ایک پڑی ہے اس کو آکے آپ دہشت گردی کا نشانہ بنا لیں تو انٹرنیشنل لی آپ کی نظریں جو ہیں اس ٹیڈیم کے اوپر ہیں اس پر لوگوں کی لیکن ایک مزہ تب آتا جب این ایٹی نیشنل ایکشن پلان اتنی اچھے طریقے سے کنڈکٹ ہوتا کہ ملک کی صورتحال بہت خوبصورت ہو جاتی اور آٹوماتیکلی دہشت گردی ختم ہوتی بھی دکھائی دیتی اور انٹرنیشنل جو پلیئرز تھے وہ یہاں پر فریڈم کے ساتھ یہاں پر ٹرکٹ کھیلنا چاہتے اور وہ خود سے آتے اور انٹرنیشنل ٹرکٹ خود آتی یہ بہت زبردستی سی بات ہو گئی کہ ساری سیکیورٹی جو ہے وہ آپ نے سٹیڈیم کے اجیز لگا دی اور جو لوگ ہیں وہ وہاں پر میں آپ دیکھنے کے لیے آئیں اور آپ ٹکٹیں دیکھیں کہ پانچ سو سے دیکھے پندرہ آزار تک ٹکٹ کا ریٹ جا رہا ہے کہ یہ ٹکٹ مل نہیں رہی ہے ٹکٹ کے ریٹ تو ڈبل ہو گئے جی اب جی جی بالکل وہی بات ہے نا دیکھیں اگر آپ نے کرکٹ کروانی ہے سپورٹس کو فروغ دینا ہے تو اس کا یہ طریقہ کار نہیں ہوتا جو اپنایا جا رہا ہے تو بیٹ گورننس تو صحیح لیکن میرے خواہد سے جو پولٹیکل پی ایم ایلین کا جو طریقہ کار ہے وہ ٹی سی بھی میرے بھی دیکھا جا رہا ہے سانیہ شہبہ آج آج کراچی میں شہریار خان صاحب نے یہ کہا کہ عمرال خان صاحب پی ایس ایل کے اوپر سیاست نہ کریں کیا وہ پی ایس ایل یہ کافی لوگ جو ہیں سیاستدان بھی اور دوسرے شعبہ کے سر لیٹڈ بھی وہ یہی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ خان صاحب پی ایس ایل کے اوپر سیاست نہ کریں باقی تو سیاست چالی رہی ہے نہیں جی دیکھیں سیاست کی بات نہیں ہے میرے خواہد سے جتنا ایک سپورٹسمنٹ چاہے گا کہ اس کے ملک میں کرکٹ ہو اور خان صاحب خود سٹیڈیم میں بیٹھ کر وہ ماچ دیکھیں اور وہ اگر باہر جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو کس نے برے طریقے سے سرٹسائز کیا جاتا ہے امنوں امان کی صورتے حوالے کے حوالے سے تو ہم نہیں چاہیں گے میں بھی نہیں چاہوں گی میرے پارٹی کا کوئی ہمچ پر حق بھی نہیں چاہے گا کہ پی ایس ایل یہاں نہ ہو لیکن اس کو کروانے کے لیے ایک لمبی حکمت عملی استعمال کرنے کی ضرورت تھی کہ لوگ شہری آپ کے محفوظ رہتے ہیں ایک اچھے طریقے سے پی ایس ایل ہوتا معمول کی زندگی ہے وہ بھی جاری رہتی سٹیڈیم میں میچ ہو رہا ہوتا دیکھتے ہیں آپ کو بہت اچھے ریٹس پر ملتی اور ایک ابھی دیکھیں ابھی بھی لوگوں کو خوف ہے کہ ناس تو دیکھنے جانا ہے لیکن خدا نہ خواستہ کچھ ہو نہ جائے تو پھر یہ کس طرح کی بات ہوئی اچھا سانیہ صاحب ہے یہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے آہ چی دیکھیں میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ اگر ہماری خدا نہ خواستہ اتنے زیادہ ججز جو ہے وہ اپنے مسئلے بسائے اور کیسز جو ہیں وہ ان کے اوپر اتنے پینڈنگ ہو گئے ہیں کہ وہ اتنے سیریس کیسز پر اٹ نہیں کر پا رہے ہیں اور اگر وہ ہوتے ہیں تو پھر ان کو ہونے دیں صحیح تو اس میں اے پی سی جو چار تاریخ کو پیپلز پارٹی نے بلائی ہے آپ کی پارٹی نے جالے سے انکار کیا اس کی خاص وجہ جی دیکھیں آپ کو معلوم ہے ہمارے ملک میں ہمیشہ سے ہی ایک مکمکہ کی سیاست رہی ہے اور زرداری صاحب کا جو تریکٹر ہے وہ شروع سے بڑا سسپیشیس رہا ہے ان کے اندر ایپی سی اٹینڈ کرنا ہمارے لیے اور ہمارے چیئرمن کے لیے ہمارے پارٹی ورکس کے لیے تھوڑا ناممکن کی بات ہے ہم نہیں کر پائیں صحیح آپ یہ کہہ رہیے کہ زرداری صاحب کے ساتھ وہ ان کی سیاست مکمکہ کی رہی ہے لیکن خان صاحب کی سٹیٹمنٹ زرداری صاحب کے خلاف بڑی کم آتی ہے اور اس کے اوپر وہ زیادہ بات بھی نہیں کرتے اس کی کیا وجہ دیکھیں وہ اس طرح آؤٹ آف سین ہے ان کا وہ اس پر پیپل پارٹی جو ہے وہ پاکستانی پالٹکس سے برکل irrelevant ہو چکی ہے نہ پنجاب میں کہیں دکھائی دیتی ہے انٹیریئر سینڈ میں کہیں جگہوں پر ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ صرف اس وجہ سے ہے اپنے مسائل کو بتا سکیں اور کراسی کے جی صورتحال ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے کچرا ہے پانی نہیں ہے مرات نہیں ہے ہسپتادوں کی صورتحال ہے تو پیپل پارٹی اس وقت بلکل irrelevant ہے یہ ایک ان کا اٹیمٹ ہے کہ بھئی ہم مقامت کی سیاست کرنا چاہتے ہیں تمام پارٹی سمیٹ کے بیٹھیں اپوزشن کی اگینسٹ لیکن ان کی لیڈرشپ کے اندر پی ٹی آئی کا بیٹھنا ناملکن کی بات ہمارے لیے بہت مشکل کام ہوگا یہ صحیح اب آج پرویز خٹک صاحب نے بھی کہا کہ ہم پی ایس ایل کا فائنل دیکھنے جائیں گے کل رات کو آپ کے ایک سینئر ممبر نے بھی یہی کہا کہ میں عمران خان کو ساتھ لے کے آوں گا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب خٹک صاحب اور آپ کے لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ پی ایس ایل سے نہیں ڈرتے ہم وام بلاب سے نہیں ڈرتے ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی لیے جو تیالیا کی جا رہی ہیں یا جس طریقے سے پورے شہر کو مفلوج کر کر ایک دکھاوا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی اندر دہشت گزی ختم ہو گئی ہے وہ غلط بات ہے لیکن کرکٹ ہماری رگ رگ میں بستی ہے ہمارے خون میں کرکٹ ہے کرکٹ کو ہم نہیں چھوڑ سکتے صحیح اچھا ایک لاس سوال سانیہ سبق کہ خان صاحب خود بھی ان کا جو فیم ہے وہ کرکٹ سے ریلٹڈ ہے اور نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ کے بعد مزید ان کو بوم ملا کیا انہیں اس کے حق میں سٹیٹمنٹ دینی چاہیے تھی کہ جی ٹھیک ہے پی ایس ایل ہوگا تو ہم پی ایس ایل کو دیکھنے جائیں گے جو بھی سناریو ہے حکومت اس کے اوپر سکیورٹی کے اقدام کر رہی ہے زیادہ سٹرکٹ کر رہی ہے پلان بھی انہوں نے سمہاو دے دی ہے کچھ تھوڑے سے تو کیا یہ ایک بہتر چیز نہیں ہے کہ ساری پارٹیز مل کے اس کے اوپر کام کرتی ہو اور وہ کہتی ہے ہاں جی ٹھیک ہے دی ہم سارے اکٹھے ہیں اس پوائنٹ پر دیکھیں تواقی پارٹیز تو سیاست سنبھالتی ہیں پولٹیکل ایشیوز دیکھتی ہیں سیکیورٹی ایشیوز ہیں وہ تو دیکھیں پنجاب میں اور لاہور میں اور ہے آپ کی پولیس میں دیکھنی ہے اب یہاں پر رینجرز بھی آگے ہیں وہ دیکھیں گے ہم بڑا سمپل سی بات کر رہے ہیں کرکٹ ہونی چاہیے پی ایس ایل یہاں پر ہوتا ہے تو ہماری خوشکستی ہے بہت اچھی بات ہے لیکن نیشنل ایکشن پلان کے اوپر جو ہمارے انٹرنل اداروں نے ایکٹ کرنا تھا یا جو ان کی کار کرتگی تھی وہ سوال دے ہیں انہوں نے اتنا اچھا شہروں کو سیکیور نہیں بنایا کہ ہم یہاں پر ایزی بھی کوئی اس طرح کا بڑا انٹرنیشنل ایونٹ کروا سکتے تو ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں ورنہ جہاں تک سرکت دیکھنے کی بات ہے سٹیڈیم میں جانے کی بات ہے پی ایس ایل کو سپورٹ کرنے کی بات ہے ہم کرتے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے صحیح بہت شکریہ سانیہ صاحبہ آج ہم گفتگو کر رہے تھے پی ٹی ایر اینما سانیہ صاحبہ سے بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پی ایس ایل پہ اور فوجی عدالتوں کے حوالے سے مزید ہم اس حاف میں لے کر چلیں گے فوجی عدالتوں کے اوپر بات کریں گے جس پہ پیپلز پارٹی نے شمولیت کرنے سے انکار کیا اس کے بعد پیپلز پارٹی نے چار مارش کو ایک اے پی سی بلائی ہے تمام جماعتوں کی جس میں پی ٹی ای نے جانے سے انکار کیا اور ابھی ہم سانیہ صاحبہ سے بات بھی کہہ رہا تھے اس میں انہوں نے کہا کہ جی ان کی سیاست جو ہے پیپلز پارٹی کی وہ مکنگاہ کی سیاست تھا تو ہم اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے اس کے باوجود تمام سیاسی جماعتیں جس میں جماعت اسلامی بھی ہے اور پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے باقی سارے آج فوجی عدالتوں کی بیٹھک میں شامل ہوئے ساتھ اس میں فوجی عدالتوں کی مدد تین سال سے کم کر کے دو سال کی گئی جس میں ساروں نے اتفاق کیا جبکہ پیپلز پارٹی اور کچھ بذہبی جماعتوں کچھ چیزہ چیزہ چھوٹے چھوٹے مسائلز پہ ان کو پرابلم سی جس وجہ سے آج پیپلز پارٹی نے اس میں شرکت نہیں کی اب دیکھا جائے تو تمام سیاسی جماعتوں کو پیپلز پارٹی نے بلایا چار مارچ کو اب اس میں وہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے اس میں اور بھی ملک میں پھیلتی دہشتگردی کے حوالے سے بھی وہ بات کریں گے لیکن اس میں یہ دیکھا جائے کہ جہاں پہ ایک جماعت اکٹھی ہوتی ہے یا ساری جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں ملک کے مفاد کے لیے وہاں پہ کسی ایک جماعت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمارے ساتھ رہنما پیپلز پارٹی آیت اللہ درانی صاحب موجود ہے سلام علیکم درانی صاحب سلام علیکم درانی صاحب یہ فوجی عدالتوں کے اوپر پیپلز پارٹی نے اجلاس پہ بیٹے سے انکار کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے فوجی عدالتوں کا پہلے پیلز پارٹی نے ہی سب سے پر لے را کر کے کام کیا لیکن اس دفعہ جو موضوع ہے وہ یہ حکومتی حکومت کی طرف ہے اس سے کلہ ہے کہ انہوں نے تہل دیا تھا کہ میں دورات میں حدالت کی نظام کو کی کروں گا اور بہت سارے ایسے معاملات جو کامیاب کرنا تھا دو سال کے پہنچی حدالتی پروگرام کو اس میں حکومت میں کوئی دنچسپی نہیں دی ہمارا تو ہمارا شکایت یا ہمارا جو بفتگو ہے بمیانوار شریف کی حکومت ہے تو انہوں نے بلکل بہتر کارکزگی کا دو سال میں کسی طرح کا اظہار نہیں کیا کہ اس کی بنیاد پر کارون سازی ہو سکتی اس میں سے آج ہی جا کر کے کارون سازی کے بعد کوئی عمل درامت کرنے کا جو فارمولہ تھا اس میں حکومت ناکام ہو گئی جب فیٹل گورنمنٹ ناکام ہوئی ہے تو فوجی عدالتوں کا تو ایک ٹپریری فیس تھا ٹپریری فیس کورو نے ابھی تک کلیر نہیں کیا اس سے حکومت اور ہوا جنسپارٹیہ بیچ میں اب تک کی صورت جاری ہے جو اس نے اپنے آپ کو کلیر رہی کی ہے اگر پاک اپنے آپ کو کلیر کر لیتا تو بات من جاتی ہے اچھا درامت صاحب فوجی عدالتوں ملکی مفاد میں بہت بہتر ہے بہت صحیح ہے جہاں پہ ساری پارٹیز چامل ہو رہی ہے وہاں پہ آپ لوگ شرکت ناک کر کے اور چار مارچ کو ایک اے پی سی بلائی اس چار مارچ کو جو اے پی سی آپ نے بلائی ہے آئن پارٹیز کانفرنس جو بلائی ہے اس کا کیا مقصد ہے دیکھیں ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ ملکی مفاد میں عدالتی نظام بہتر ہونا چاہیے یہ جو فوجی عدالت چاہیے چمپریریہ کہ خاص ایگر جنسی میں ملکوں میں ضرور پر جانتی ہے بلکل یقین ہے اس کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان بڑے مطلب سے ایسے جنگی عالت میں موجود ہے جو ایک انٹرنیشن جنگ آپ کے سر پر مسلط ہے اس کے لئے آپ کو فوجی عدالت کی ضرور پڑی کیونکہ عدالتی نظام اگر پاکستان کا اور دنیا کا کسی بھی قوم کا مضبوط ہوگا تو اس کو پھر فوجی عدالتوں کی بھی ضرورت نہیں کونتی کیونکہ ایک ایورجنسی کا علاقہ دکلیر ہوا ہے پاکستان کام چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے سامنے یہ میسیج میں دیں کہ پاکستان کی حالات اتنے خراب ہیں کہ اس کا عدالتی نظام بھی مفضوط ہو چکا ہے عدالتی نظام کے مفضوط ہونے کا تو شکایت پوری دنیا میں پہنچی ہے لیکن عدالتی نظام کی مفضوط ہونے کے پاس تو پھر چرچل کے وہی باتیں ہیں کہ کیا انصاف ہو رہا ہے اور اگر پتہ چلے کہ انصاف ہی مر چکا ہے انصاف بھی بیوش ہو چکا ہے انصاف کا جس جو نا وہ خوش دکھنے کے لی مارکیٹ ہو چکا ہے تو پھر واقعی فوجی عدالت آئے گی تو پھر لوگ آپ سے دلت کریں کہ ہم آپ کے ملک نہیں آئے گی کیونکہ وہ ہاں پر عدالت ہی کمزور ہے تو ہم سے چیار کرتی ہاں پر اچھا گوانی سب آپ عدالت عدالت عدلیہ کے نظام کی بات کیا رہے ہیں بلکل مضبوط ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کا اعتماد ان پر بھال رہے آپ سمجھتے ہیں کہ پینامہ کیس کی سماعت کمپلیٹ ہو گئی اس کا اس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا ابھی تک اس کے اوپر کوئی چیز سنائی نہیں گئی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عدلیہ جو ہے وہ ایک بہتر فیصلہ دے گی دیکھیں عدلیہ کو ابھی تک اب تک کے برانے تجربے سے پاکستان کے ستر سال کے پرانے تاریخ میں آج کی رات کے تاریخ تک کو اس کا تو کوئی ریکار ایسا نہیں ہے کہ جس میں عزت کی نگا صرف تو لیتا جائے کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کو اب تک طاقت اور طریقے کے پیسلے کے مطابق ہے اگر میں پولٹیشن اس کے سامنے کمزور ہو اس ورک کا تو میرا فوجی بھی کمزور ہو گیا میرا عدالت بھی کمزور ہو گیا تو تمام نظام جو ہے نا وہ بسٹر ہو گیا تو عدالت کی کمزوری کی وجہ سے میں اور میرے تمام عدالت وہ کمزور ہو گیا کمزور ججوں کو یا مفات پرس ججوں کو یا فکس ججوں کو اپنے ایجنٹ ججوں کو جب آپ بھرتی کر کے رکھیں گے ساتھ سال میں ان سے تو ہی ریزرٹ دیا جا سکتا ہے جو ابھی پاکستان لیلے سب ایک ایک چھوٹا سوال جو زرداری صاحب نے آج کیا کہ دوست ساتھ کھڑا ہو تو پتا چلتا ہے چھوٹی چھوٹی سوچ دوستوں کی چھوٹی سوچ سے بڑی غلطی ہو سکتی تو ان کو کیا مقصد ہے کہنے کہیے دیکھیں ظاہر ہے کہ نوازشریف صاحب سے تو گلہ شکوا ہونا چاہیے اور ہے بھی کیونکہ وہ این وقت پر اپنے گفتگو اسے بکر جاتے ہیں جیسے ہم نہیں کہہ رہے ہیں اس کے اپنے پارٹی کے اندر کے لوگ بھی کہتے ہیں اور اس کے کاروواری دوست بھی کہتے ہیں تو میاں نوازشریف صاحب سے آسف زرداری کے اگر پولٹیکل ایک گلہ ہے تو وہ دراصل دونوں کے کلچر کا دیفرنس ہے میاں نوازشریف کا کلچر ذہنی طور پر اور جسمالی طور پر مختلف اچھی بات ہے کہ پیٹر کوئی چل چکے ہیں پاکستان کی جمہوریت کے لئے دونوں کو چھوٹے چھوٹے گلے شکوئے کو اگنور کرنا چاہیے لیکن ہے تو صحیح نوازشریف پر گلے تو بہت ہے کیونکہ اس نے اپنے وقت کے مطابق ان گلے شکوم کا ضرورت معسوس کیا ان کو ترقی دی اور ڈیولپ کیا اور بڑے بڑے گلے بنوالی ہے صحیح ویلکم بیٹ ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کہہ رہے تھا آیت اللہ درانی صاحب سے انہوں نے بھی کہا کہ زرداری صاحب کو کچھ گلے شکوے ہو سکتے ہیں سیاسی بنیاد پہ اور زرداری صاحب نے جن کو آج میڈیا ٹاک میں بڑا واضح کیا کہ کچھ چیزیں میں بتاتا چلوں کہ انہوں نے خاص طور پر بلوچستان میں بات کرتے ہوئے بلوچستان اوالس انہوں نے کہا کہ ہمارے جانے کے بعد بلوچستان میں کسی قسم کا میں آپ ہوں گے کچھ دوستوں کی چھوٹی سوچ پر بڑی غلطیاں ہو سکتی ہیں بھارتی جاریت پر میاں صاحب کی خموشی وہ کہتے ہیں جی ہماری سمجھ سے تو باہر ہے کہ میاں صاحب انڈیا کے اوپر جو ہے وہ بلکل خموش ہے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے برگیڈیا ریٹائر گزنفر علی صاحب اسلام علیکم السلام کیا حالے صاحب آپ خیرش ہیں یہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے یہ جو ہماری آج سینٹ پر ازلاس بھی ہوا اور اس کے اوپر پیپلز پارٹی نے شمولیت سے انکار کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ملک کے مفاد میں ہو اس کے اوپر تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیش پر رہنا چاہیے تو اس کی کیا وجہ پیپلز پارٹی نے انکار کیا اس پر پیپلز پارٹی نے فیلت ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے استانسی غلط ہے اور وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں کس وجہ سے ایک ایسی چیز کی مخالصت کر رہے ہیں جس کے ذریعے کم از کم تہشت جدی کہ جو ملزم ہیں ان کو کٹینے تک لاکے ان کو تختہ اختہ دار تک پچھائے جا سکتا ہے صحیح اب وہ انہوں نے ایک اپنا وطیرہ پنایا ہوا ہے کہ ہم نے آل پارٹیز کونفرنس بلائی ہے جی بالکل آل پارٹیز کونفرنس میں کیا کریں گے آل پارٹیز کونفرنس میں کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے لیکن پاکستان کی جی ضرورت ہے کہ آپ جو لوگ جہشت جدی میں انوالو ہیں ان کو سزا کے نظام سے گزارے اور ان کو ایجمپلی پنش مٹ دے صحیح اب پاکستان کے اندر ان تمام حرصے میں جب سے ہم جہشت جدی کے افریت کو فیز کر رہے جو کرمینل جوڈیشل سسٹم جو ڈیولپ ہونا تھا یا اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں آپ نے پودی کرنی تھی وہ نہیں ہو سکا صحیح گورنمنٹ کا بہت بڑا فیلیر ہے لیکن یہ تو گورنمنٹ آئی فیل گورنمنٹ ہے صحیح انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کے ذریعے جہشت جدی کے افریت کو کنٹرول کیا جا سکے ان کی پرارٹیز بڑی مختلف ہیں صحیح ان کا توجہ ہی نہیں ہے دہشت جدی کو ختم کرنے کی طرف تو اب اس میں پیپرز پارٹی جو ہے وہ بھی اکمل پارٹر ہے ان کے زمانے میں جب وہ حکومتی فیلیر گورنمنٹ میں جو دہشت جدی کی واضحاتی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے جی تو یہ اصل میں سنس کی بات ہوتی ہے سوچ کی بات ہوتی ہے کہ ایک پارٹی ایک جو ہے وہ عوام کے ویلپیر سے کتنی زیادہ سوچ رکھتی ہے تو آپ کو پتہ یہ پیپرز پارٹی کا سندھ میں جو حال ہے اور جو شہر تباہ ہوئے ہوئے ہیں اور جس طرح وہاں پہ کرپشن کا دور دور ہے خوبہ پروری کا دور دور ہے اخربہ پروری کا دور دور ہے اس میں ان کی کوئی کونسٹریشن ان کی گرم فرسز پبلک بل فیر کی طرف تو ہے نہیں تو ایک ایشو کو ایشو بنا کے ایک نون ایشو ایشو بنا کے ان کو ڈر یہ ہے میرے نظر جس طرح میں تو ان کو کہتے کہ یہ ملیٹری کورس ہے یہ سرائی تو دہشت جردی کی کیسز چلیں گی لیکن چپ چپ ان کے اندر بہت دار کرپشن کی کیسز ایپرز پارٹی کے اپنے اندر موجود ہے ان کو ڈر ہے کہ یہ ہمارے جو شرجیل محمد جیسر جو لوگ ہے یا اس طرح جو کرپشن میں لوال اور ملک سے پاکے ہوگئے ان کو بھی سرائی نکل ساری سر یہ خوف ہے اسحاد بار صاحب نے کہا کہ یہ فوجی عدالتوں کی مدد جو ہے وہ ساری پارٹیز مانی دو سال تک ہوگی اس کے بعد ہمیں فوجی عدالتوں کی ضرورت نہیں پڑے گی تو کیا یہ درست بات ہے کہ دو سال کے بعد ہمیں حقیقت میں فوجی عدالتوں کی ضرورت نہیں پڑے گی اس سے پہلے بھی یہی کہا گیا تھا اگر تمہیں کام کردے والی حکومت ہو تو وہ دو دو بہیٹے میں کوئی سسٹم ڈیولپ کر کے پارٹیز کو بٹھا کے جیوریس کو بٹھا کے تیز کر لے لیکن یہاں لفاظی سے کام دیا جاتا ہے تیرہ سال سے تو آپ کی کوئی مختلف حکومت مشرف کی حکومت نے یا پیپل پارٹی کی میں انہوں نے نیشنل کاؤنٹر ٹرزم پالیسی کوئی نہیں بنائی تو تیس میرے میں کام ہوتے ہیں دے ٹو دے ایکٹیوٹی سے کام ہوتے ہیں جیوریس کوئی خدا نہ کرے کوئی ٹرائزک انسیڈنٹ ہو جاتا ہے اللہ سب کی جان کی حفاظت کرے یہ لیدر بھی جاتے ہیں پھر ان کے یہ روایت کی دیان بھی آئی جاتے ہیں کہ ہم آئینی آتا ہوتے ہیں ٹرپٹیں گے ہم کنٹللی اب کیا کریں ہماری سیاست سیاست کیا قبلہ یہ ہوا ہوا ہے جھوٹ فریب لوکہ دائی تو اب آپ اس پر کیا کرتے ہیں اسی قسم کی چیزیں آپ کو برداشت پڑ نہیں پڑے گی جو زیادہ عوام نہیں جا رہیں گے اور عوام خود یہ ریالائز بھی کریں گے کہ ان کے انٹرس پہ جو ڈاکھر ڈالا جا رہا ہے ان کی جانوں سے جو کھیلا جا رہا ہے ان کے مال سے جو کھیلا جا رہا ہے اور اس کے ذمہ دار جو لوگ ہیں ان کو وہ کیوں پاور میں بار بار لے کے آتے ہیں تو جب تک عوام بھی سیول سوسائیٹی بھی اپنے آنکھیں نہیں کھولے گی تو اس قسم کے جو وعد وعید ہیں وہی آپ کے سامنے آتے ہیں گے پریکٹیکل ڈیلیوری سے کوئی چیز پاکستان میں ہوتی نہیں ہے نظر آتی کہ سسٹم پورا کرپٹ ہوا ہوا ہے اور اس سسٹم کو کرپٹ کرنے کے ذمہ دار وہی ہیں جو حکومتوں کے اندر بیٹھے گئے تو آپ کا سسٹم کس طرح ٹھیک ہو سر یہ بتائیے کہ آج جیسے زرداری صاحب نے بھی بات کی کہ میاں صاحب بھارت کی جاہریت پر میاں صاحب بلکل خموشی اختیار کرتے ہیں اس پہ حکومت جو ہے وہ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیتی جبکہ یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ افغانستان کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی پھلائی جا رہی ہے حالیہ جو لہر چلی ہے اور اس کے بعد رد الفساد بھی ہم نے شروع کیا تو اس کے اوپر حکومت اتنی خموش کیوں ہے سرداری صاحب نے یہ بٹھیک بات کی ہے اور یہ سارا بلکلی بات کر رہا ہے لیکن ایک حق درمی ہے تو وہ آپ کے پرائیم منسٹر میں ہے کہ وہ ست سے مس نہیں ہوتے کیا انٹریسٹ ہیں ان کے کاروباری انٹریسٹ ہیں ان کے ذاتی انٹریسٹ ہیں یا ان کے انٹریسٹ پاکستان کے انٹریسٹ سے زیادہ ہے پاکستان کی عوام کے انٹریسٹ سے زیادہ ہے پاکستان کی عوام کی انٹریسٹ سے زیادہ ہے یہ تو وہی بہتر بتا سکتے لیکن کہتے ہیں کہ جو لوگ باتیں بات کیت کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں کہ ہم کیوں انڈیا کے سامنے دبے ہوئے ہیں ہم سوبرنٹ کنٹری ہیں اپنا فصل خود اکھاتے ہیں خود کھاتے ہیں اپنی چینی خود پیدا کرتے ہیں خود کھاتے ہیں تجارت خود چلاتے ہیں لیکن کیوں ان کی زبان گنگ ہو جاتی ہے انڈین کے سامنے یا نظر مودی کے سامنے اس سے تو یہ ہی لگتا ہے کہ ان کی تو ذاتی انٹریسٹ ہے ان کے ساتھ جس کو یہ ڈیمیج نہیں کرنا چاہتے اس سے زیادہ اور کیا کہا جاتا ہے سعی اچھا صاحب یہ جیسے ابھی حالیہ پریشنٹی شروع ہوا پنجاب میں رینجرز بھی آ گئی تو یہ ساری جماعتیں سارے ڈسین جو ہیں یہ ہم دیشت گردی سے پہلے کیوں نہیں لے سکتے ہیں ہمیں 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 کیوں انتظار کرنا پڑتا کہ پاکستان کے اندر کوئی واقعہ ایسا ہو ایک لاہر ایسی چلے اس کے بعد ہم یہ ڈسین لے تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے کہ ہم پہلے خموشی رکھتے ہیں اس کے بعد ہم شورڈ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ جو پرارٹی آپ کو اکھارڈ کرنی چاہیے دیشت گردی کے خلاف جنگ کو وہ مرانوں کے ذہن میں وہ پرارٹی نہیں ہے ان کے ذہن میں مختلف پرارٹی ہے کہ پروجیکٹس کے افتتہ کر لو اپنا بول بچن کر لو بار کے ٹورز کر لو تو جہاں تک میں نے آپ سے کہا کہ یہ سوچنا ہے کہ جی اصل میں خطرہ پاکستان کو کیا ہے پاکستان پر صرف جو خطرہ ہے وہ ٹیررزم سے دیشت گردی سے آپ نے دیکھا کہ دیشت گردی کے لیے پنجاب میں بھی آپ نے دیکھا ایک اچھا کام ہوا کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈیپارٹمنٹ کی جو ہے وہ پورٹ ایکسلوسیو ریز کی گئی دیشت گردی سے نے مٹنے کے لیے وہ اس لیے کیا گیا کہ دیشت گردی ہی خطرہ تصور کیا گیا تھا پھر خیبر پختون خوابے میں اس قسم کی فورس ریز ہوئی جنرین بھی ایس آئی ایوز وغیرہ ریز کی اور لیکن بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو ایک مربوط طریقے سے فیڈرل لیول سے پروینچرل لیول تک ہونا چاہیے اور یہ کنسسٹنٹلی ہونا چاہیے ہم پیچیز میں کام کرتے ہیں جب پیچیز میں کام کرتے ہیں تو اس میں کالٹینیوٹی نہیں آتی تو درمیان میں جو گیپ آتا ہے اس گیپ کے اندر ہم دہشت جردوں کو ری آگنائن ہونے کا موقع دیتے ہیں اصل پر ہونا یہ چاہیے وہ کہتے ہیں نا پوٹ سمباڈی ہونے سیل کہ وہ آگے بھاگے اور ہم ان کے پیچھے بھاگے اور جمعی سے لگتار کام کریں لیکن چونکہ وہ لگتار کام نہیں ہوتے تو ایفرڈز ہیں وہ جو ہے وہ ایفیکٹڈ ہوتی نظر آتی ہے تو اگر پرالٹی آپ کے ذہن میں ہے اور آپ اس ڈینائل میں نہیں رہ رہے کہ جی ہم جنگ میں نہیں ہم آرتے جنگ میں ہیں انڈیا ہمارا دشمن ہے افغانستان آپ کے اندر دہشت جردی کر رہا ہے تو آپ مارنے کے بھی تیار نہیں ہیں امریکن پورسز ان کے خلاف آپریشن نہیں کرنا چاہتے یہ چند حقائق ہیں جو اگر ان حقائق سے آپ دنائے کریں گے تو یہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ پھر پاکستان کے عوام کی جان و مال سے آپ کھیل رہے تو کھیلتے رہیے جب طرح آپ کو طاقت میں کیا کیا جا سکتا ہے لوگ اس طرح مرتے رہیں گے سرکوں کے دعاتے ہوتے رہیں گے اور ہم جو لفاظی سے اور بیانبازی سے باز نہیں آئیں سعید بہت شکریہ برگیڈیو شاہب ناظرین آہم نے بھی برگیڈیو شاہب سے بھی بات کی ان کا بھی بڑا سٹیٹ واقف تھا کہ ہمیں آہ فوجی عدالتوں کے اوپر کام کرنا چاہیے اور یہ آہ آہ اگر کوئی داشتگردی افغانستان کے ترو یا انڈیا کے ترو hierہاں پہ ہو رہی ہے پاکستان میں تو اس کو بھی واضح طور پہ کہنا چاہیے کہ یہ داشتگردی افغانستان یا بھارت کروا رہے ہیں اس کے ساتھ پی اے سل کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی پی اے سل ضرور ہونا چاہیے لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر زیادہ لوگوں کی جان کا رسک نہیں لینا چاہیے پی اے سل تو ہم نے ارینج کر لیا لیکن اس کی پروڈیکشن بروڈکاس کا ابھی ہم نے نہیں سوچا اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ